جمہوریت کے لئے امریکہ کو پہلے سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے حالیہ انتخابات امریکی تاریخ کے اہم ترین انتخابات ہیں معلوم نہیں ڈیموکرائٹکس کا صدارتی امیدوار کون ہوگا لیکن یہ تیہ ہے کہ جو بائیڈن ماضی کی دھاندلی سی یاد بن جائے گا پروجیکٹ دو ہزار پچیس میرے خلاف پروپوگینڈا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی جاننا چاہتا ہوں ڈانلڈ ٹرام کا مشیگن میں ریلی سے خطاب امریکی صدر جو بائیڈن کی مشکلات میں اضافہ بڑے بڑے ڈانرز نے فنڈنگ روگ دی دس پیسٹ ڈیموکرائٹک ارقین نے جو بائیڈن سے رخصت ہونے کا مطالبہ کر دیا نائب صدر کمالا ہیریس دیموکرائٹکس کو منانے میں مصروف لیکن بات بنتی نظر نہیں آ رہی امریکی میڈیا کا دعویٰ میں آپ کو غلط ثابت کروں گا جو بائیڈن کا ناکدین کو چیلنج جو آر جی آر ٹیکسس کے ممکنہ دوروں میں دوبارہ الیکشن مہم شروع کرنے کا اندیا دے دیا کلیفٹن فیملی بھی صدر جو بائیڈن کی حمایت میں سامنے آ گئی بل کلنٹنڈ اور ہیلری کلنٹن کی ڈانر سے فنڈنگ جاری رکھنے کی اپیل لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا لاہور میں گل بگ، مارڈل ٹاؤن، فیروزپور روڈ، جیل روڈ اور دیگر علاقوں میں بارش کموکی اور ڈسکا میں موصلہ دار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آگے مرید کے اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بھی بوندہ باندی کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نازم آباد کی ماری، ماریپور، کورنگی میں بادک فو برسے لانڈی، قائد آباد اور انگی ٹاؤن، ڈیفنس، کلیفٹن میں بھی تیز بارش اسلام آباد اور خیبر پختون خواہ کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز بارش متوقع اس میں حکومت پاکستان یہ تقریباً چوبیس یا پچیس ارب روپے کے قریب کے علاقت سے یہ سٹیٹ آف دی آرٹ آئوٹی پارک کا زیر تعمیر ہے جن کے پاس کانٹریکٹ ہیں ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اسی سال یہ سٹیٹ آف دی آرٹ یہ آئی ٹی پارک کو مکمل کریں جو کہ پاکستان نہیں بلکہ اس پورے خطے میں ایک رول موڈل ہوگا یہاں پر ایک سو بیس دفاتر ہوں گے آئی ٹی انیبلڈ کمپنیز کے تین لاکھ بچوں اور بچیوں کو ہر سال آئی ٹی کی ٹریننگ دیں گے آئی ٹی پارک میں پچیس ارب روپے لاغت آئے گی امید ہے منصوبہ اسی سال مکمل ہو جائے گا پارک میں ایک سو بیس آئی ٹی دفاتر قائم ہوں گے ہزاروں افراد کو روزگار ملے گا ملک بھر میں ایک ہزار ای روزگار سینٹر قائم کیے جائیں گے آئی ٹی پارک سے پورا پاکستان مستفید ہوگا پاکستان کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے تو دن رات محنت کرنا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف تحریک انصاف خیبر پختوں خواہ اسیملی تحلیل کرنے کو تیار ہے ملک میں نئے انتقابات کے لیے پی جی آئی اسیملیوں سے استیفوں کے لیے امادہ ہے مولانا فضل رحمان کا دعویہ خیبر پختوں خواہ میں بھی حقیقی منڈیٹ نہیں ہے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا غیر جانبدار اور شفاف انتقابات کے بغیر ملک میں امن آئے گا اور نہ ہی معاشی استحکام ملک اب مزید کسی ایڈوینچر یا مارشل لوگ کا متحمل نہیں ہو سکے گا نو لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں خیر خواہی میں کہا تھا نو لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت نہ لے پیپلز پارٹی اور نو لیگ کو حکومت کی ذمہ داری راست نہیں آ رہی بانی پی ٹی آئی سمیل سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے نگران سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے سربرا جمعیت علماء اسلام کی گفتگو جے یو آئی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی کمیٹی باہمی مشاورت سے حکمت عملی تیہ کرے گی اسرد کیسر کا سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان کو ٹیلی فون خیبر پختون خان اسیمبلی تحلیل کی حوالے سے مولانا کے بیان کا معاملہ اٹھایا ہم نے آپ سے ملاقات میں خیبر پختون خان اسیمبلی تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں کی ملاقات میں ملک میں نائے انتخابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی پی ٹی آئی اور جے یو آئی ملک میں نائے انتخابات پر ایک مواقف رکھتی ہے دونوں جماعتوں کا خیال ہے بہران سے نکلنے کا حل نئے اور شفاق انتخاب ہیں بیرسٹر گوھر کی بھی خیبر پختون خان اسیمبلی کی تحلیل سے متعلق بات نہ کرنے کی تصدیق کسی طرف سے کسی نے مولانا فضل رحمان سے ایسی بات نہیں کی چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر آئی پی پیز کو روان سال کے پہلے تین ماہ میں چار سو پچاس ارب روپے ادائیگیاں کی گئیں آئی پی پیز کو بہانہ ایک سو پچاس ارب روپے کی ادائیگیاں ہوئیں سابق نگران وزیر تجارت گوھر اجاز نے کیپیسٹی پیمنٹ کا ڈیٹا شیئر کر دیا آئی آئی پیز میں آدھے دس فیصد سے کم کیپیسٹی پر چل رہے ہیں چار پاور پرانٹس بجلی پیدا کیے بغیر ہزار کروڑ پر مہانہ لے رہے ہیں ہماری حلال کی کمائی چالیس خاندانوں میں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کی جاتی ہے ان پاور پرانٹس کو پیسے تب ہی دیے جائیں جب وہ بجلی پیدا کریں سابق نگران وفاقی وزیر گوھر اجاز کا مطالبہ انڈسٹری کو جو نقصان ہو رہا ہے کہ یہ وہ متنازع شرائد کے مائدے ہیں جو حکومت نے ان کو زمانت دیئے خفیہ طور پر کہ ہم آپ کو اس طریقے سے فیسیلیٹ کریں گے اور یہ مائدے یہ ایگریمنٹس یہ چیزیں پبلک نہیں کی گئیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات میں کیسے ہم سروائیو کر پائیں گے ہم جتنے بجلی پیدا کر رہے ہیں اس سے دگنی کی قیمت ادا کر رہے ہیں ملک میں بائیس ہزار میگا وارڈ بجلی استعمال کی جا رہی ہے اور تئیس ہزار میگا وارڈ بجلی کی قیمت کے پیسٹی چارجز کی مد میں ادا کرنی پڑتی ہے جو بجلی استعمال نہیں کرتے اس کی قیمت ادا کرنا سراسر زیادتی ہے پاکستان کے پاس ضرورت سے زیادہ بجلی ہے بجلی زیادہ بنائی جا رہی ہے اور ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے کارٹی اہدداروں کی پریس کانفرنس ملک کے حالات کے بائیس سنتے تیزی سے بند ہو رہی ہیں تاجروں کے انٹرنیشنل معاہدے ختم ہو رہے ہیں لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں کاروبار چھوڑ کر بینکوں میں پیسے جمع کرائے جا رہے ہیں فیصل آبا چیمبر آف کومرس کے اہددار سارفین پر پھر بجلی گرانے کی تیاری مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں دو روپے دس پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ لیا سی پی پی اے نے درخواست نپرا میں جمع کرا دی بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول کاسٹ ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا کراچی والوں کے لیے بھی بجلی پانچ روپے پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان کہ الیکٹرک نے فیول کاسٹ ایجسمنٹ کی مد میں درخواست جمع کرا دی غزہ بے گھر فلسطینیوں کے لیے جہنم بن گیا سہونے افواج کی بمباری اور گولہ باری جاری اسرائیلی فورسز نے چوبیس گھنٹوں میں سنتیس فلسطینیوں کو شہید اور چون کو زخمی کر دیا لوگوں کے اجتماع پر اسرائیلی فضائی حملہ متعدد فلسطینی شہید درجل و زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد اٹھتیس ہزار نو سو انیس ہو گئی نواسی ہزار چھ سو وائس افراد زخمی اسرائیلی فوج کا لبنان میں حضب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ حضب اللہ کے مسئلہ گروپ کی مشمالی اسرائیل میں جوابی کاروائی توف خانے کو نشانہ بنایا پورٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کے احتجاج میں شدت بنگلہ دیش بھر میں کرفیو نافذ اہم مقامات پر فوج تائنات امن و امان کے خلافرزی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم مظاہرین کے پولس کے ساتھ جھڑپے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو تینتیس ہو گئی پچیس سو سزائز زخمی زخمیوں میں ایک سو چار پولس اہلکار اور تیس صحافی بھی شامل تعلیمی ادارے بند ٹرین موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معتل سپریم کورٹ میں کورٹہ سسٹم بحالی کے خلاف سمات آج ہوگی بنگلہ دیشی حکومت کا آج اور کل ملک بھر میں عام تحتیل کا اعلان پشیدہ صورتحال پر وزیر آزم حسینہ واجد نے بیرون ملک دورے منصوب کر دیے امریکہ نے اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر کرنے سے منع کر دیا بنگلہ دیش میں موجود سفارتکاروں اور امنے کو بھی جلد واپس بلانے کا اعلان بنگلہ دیش میں پھنسے پاکستانی طلبہ کے والدین کا وزیر آزم شہباز شریف کو قط طلبہ کو وطن واپس لانے کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے طلبہ سے رابطے میں ہیں تمام پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں ہائی کمیشن نے طلبہ کو محفوظ مقامات پر ٹھہرایا ہے میرے بیٹیوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے پاکستانی بچے اور بچیاں وہاں پر زیر تعلیم ہیں یہاں پر حالات بہت خراب ہونے کی وجہ سے کالیجز باندھو چکے ہیں لوکل جو بچے ہیں وہ ہاسٹل چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں پاکستانی امبیسی بنگلہ دیش سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارا ڈارنگ رابطہ نہیں ہوا تو میرا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیر آزم صاحب اور صدر پاکستان خود اس بات کا نوٹس نہیں عالمی سطح پر آئیٹی سسٹم میں قلل برطانیہ میں ہفتے کے اختتام پر بھی پروازوں میں تاخیر اور منسوخی کا خدشہ متعدد ائرپورٹس کی جانب سے مسافروں کو ائرپورٹ آنے سے قبل معلومات حاصل کرنے کی ہدایات ماہرین کا خیال ہے کہ سسٹم کی مکمل بحالی میں ہفتوں لگ سکتے ہیں سائبر سیکیورٹی فارم کے ایک اپ ڈیٹ سے پیدا ہونے والے مسئلے سے دنیا بھر میں متعدد اداروں کو مشکلات کا سامنا اور وطن کی مٹی گواہ رہنا ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم جیسے خوبصورت ملی نقموں کے خالق موسیقار خلیل احمد کو مداہوں سے بچھڑے سبتائیس برس بیٹھ گئے خلیل احمد نے چالی سے زائد فلموں کی موسیقی دی ان کی دھونوں پر بنے گیتوں نے بے حد مقبول یا سمیٹھی اور ان کے ملی نقمیں آج بھی مقبول ہیں موسیقی